سابق چیف جسٹس ساکب نسار کی مبینہ آڈیو لیگ اور عدلیہ پر الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مکرر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کل کیس کی سماعت کریں گے نون لیگ سیاست کی بجائے فلمیں بنانا شروع کر دے فواد چودری کا جہلم میں جلسے سے خطاب کہا ووٹ دو دو ہزار روپے میں خریدنا کیا ووٹ کو عزت دینا ہے نون لیگ لالش دے کر الیکشن لڑتی ہے انیس سو نوے کا الیکشن نون لیگ نے دھاندلی سے جیتا تھا وفاقی وزیر اطلاق کی مریم نواز پر کڑی تنقید مریم نواز شریف نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں میرا خیال ہے وہ عزت کہنا چاہ رہی تھی لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ان کی پاکستان ہی نہیں لندن میں بھی عربوں کی جائداد جب میں سیاست میں آیا تو مافیاز کا راج تھا لوگوں کو جان اور بیزتی کا خدشہ تھا وزیراعظم عمران خان کا امریکی اسلامک سکالر شیخ خمزہ یوسف کو انٹرویو کہا بیس سال میری کردار خوشی کی گئی جالی خبریں اور سکینڈلز لائے گئے لیکن میرا ایمان ہے موت عزت و زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے نزدیک امیر وہ ہے جس کے ضمیر کی قیمت نہیں لگائی جا سکے لاہور میں پتنگ کی دور سے ایک اور زندگی کٹ گئی مخلپ راشہ علیمار لینک روڈ سے گزرتے ہوئے بائیک سوار اسد کے گلے پر دور پھری موقع پر جان چلی گئی اسد ڈیوٹی سے گھر جا رہا تھا جوان میت گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا لہور کے علاقے گلبرد میں لڑکی کا قتل پولیس نے مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا مقتولہ نیہا ہوتیل میں نوکری کرتی تھی لڑکی کو پسند کرنے والے سیکیورٹی گارڈ نے قتل کا اعتراف کر لیا عدالتی حکم پر نسلہ ٹار کو گرانے کا مشن کوئی احتجاج کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا دفعہ 144 نافذ امارت کو اوپر سے توڑنے کا عمل تو شروع ہو گیا لیکن لفتار انتہائی سست چار سو مزدور لگانے کے عدالتی حکم کے برعکس ساٹھ مزدور کام کر رہے ہیں ٹھیک ادار کی ہوشیاری میڈیا کو دکھانے کے لئے نمائشی مزدور گنا لیے مزدوروں نے سما سے گفتگو میں سارا پول کھول دیا اور قبائلی لاکھوں میں امن آیا تو سیاحتی، ثقافتی اور کھیلوں کی سرگرمیاں بھی زور و شور سے شروع ہو گئی خیبر پفتنخا کی تاریخ میں پہلی بار ٹورڈی وزیرستان سائیکل ریس کا آغاز دیرہ اسماعیل خان سے وانا، تین مرحلوں پر مشتمل ریس کا پہلا مرحلہ کراچی کے کھلاڑی نے جیت لیا